اسلام علیکم میں محمد کاشر ملک پروفیشنل ٹیوٹر اور موٹیویشنل سپیکر آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے وہ ٹوپک بہت ہی اہم ہے جس کا نام ہے دہلی ڈائینیسٹری سلطنت دہلی ٹوپک شروع کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بل آئیکن دبا کر ہماری ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچنا ممکن بنائیں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آج تک ہم نے جتنے بھی ٹوپک ڈسکس کیے ہیں محمد بن قاسم سے لے کر سلطان شہاب الدین غوری تک ہم نے جو جو باتیں کی ہیں وہ تمام باتیں تاریخ کی قطب سے ثابت ہیں ان میں کوئی بھی ایسی منغرد بات نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی کوئی دلازاری ہو اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آپ تک سچائی پہنچانا اور یہ بتانا کہ اسلام کے نام پر یہاں پر آ کر پتوہات کرنے والے بادشاہوں نے یہاں پر کیا 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 کون مخلص اسلام تھا کون محصل اسلام تھا اور کون اپنے تخت و تاش سے محبت کرتا تھا آج جو ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد رکھنے والے ہیں جس کے پہلے رولر ہیں قدب الدین ایبک وہ ہے سلطنت دہلی سلطنت دہلی سلطنت دہلی کا قیام عمل میں آیا سلطنت دہلی کا قیام بارہ سو چھے میں عمل میں آیا جب سلطان شہاب الدین کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد نائیب سلطنت قدب الدین ایبک جو کہ خود سلطان شہاب الدین بنا کے جا چکے تھے وہ پھر تخت پر آئے اور انہوں نے پھر آ کر تخت سنبھالا کہہ جاتا ہے کہ یہ دہلی حکومت بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک قائم رہی تین سو بیس سالہ دور حکومت دہلی سلطنت کا رہا دہلی کے تخت کا راج تین سو بیس سال قائم رہا اس سلطنت کے اندر جو رولرز آئے وہ کون کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے پہلا خاندان غلامہ دوسرا خاندان خلجی تیسرا خاندان تغلق چہتا خاندان سادات اور پانچوا خاندان لودی ہے اگر دیکھا جائے تو پہلا جو خاندان ہے جس کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے اس نے چورانسی سال حکومت کی دور حاضر کی حکومت صرف پانچ سال کے لئے بنتی ہے انہوں نے ان کے پورے خاندان نے کون بدن ایبک کے بعد جو سلسلہ چلا خاندان غلامہ کا وہ چورانسی سال اس تخت پر حکومت کر گئے کون بدن ایبک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ اور خلیق احمد نظامی صاحب یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس خاندان کو خاندان غلامہ کہنا درست نہیں اس کی مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ اس خاندان کو خاندان غلامہ کہنا اس لئے درست نہیں کیونکہ اس خاندان سے جو غلام تھے وہ صرف تین رولرز آئے ہیں جن میں پہلا تھے قدبود ایبک دوسرے تھے التمش اور تیسرے تھے بلمن ان تینوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کے آقاؤں نے آزاد کیا تھا ان تینوں کو ان کے آقاؤں نے آزاد کرنے کے بعد پھر ان کو سردار بنایا اور بادشاہ بنایا کسی کسی جگہوں کا دوسری رائے کیا آتی ہے ان خاندان غلامہ کے بارے میں دوسری رائے یہ آتی ہے کہ بھلے چاہے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی یہ کہلائیں گے گلام ہی کیونکہ شہاب الدین غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی نرینہ اولاد نہ ہونی کی وجہ سے انہوں نے ان کو قدب الدین ایبک جو ہیں ان کو بنایا تھا نائب سلطنت اور یہ غلام تھے اسی بنیاد پہ آزاد تو کر دیا تھا لیکن ان کی اصل جو تھی وہ غلامی تھی قدب الدین ایبک ترکیوں نسل بچے تھے جب وہاں پر تو پھر ترکی سے ان کو اگوا کیا گیا اگوا کر کر نیشہ پور میں ان کو فروغ کیا گیا نیشہ پور کے ایک تاجر تھے جن کا نام فقر الدین صاحب آتا ہے قاضی فقر الدین صاحب انہوں نے ان کو خریدا خریدنے کے بعد ان کی اپنے بچوں کی طرح تربیت کی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں فوجی تعلیم بھی دی اور انہیں دینی تعلیم بھی دی مذہبی تعلیم بھی دی اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہوئے تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر ان کے بیٹوں نے جو نیشہ پور کے قاضی تھے ان کے بیٹوں نے ان کو فروخت کر دیا نیشہ پور ہی میں کسی اور وجہ سے پرسنل ریڈیشن کی ویسے کیونکہ یہ جب اتن قاضی فقردین قاضی صاحب جو تھے وہ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے اور یہ جو تھا وفادار بھی اچھا تھا بیٹوں سے زیادہ ان کی خدمت کرتا تھا تو بیٹوں کو کوئی ڈرڑ لہاک آیا ہوگا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا کی وجہ سے بیٹوں نے ان کو فروخت کر دیا بیٹوں نے ان کو فروخت کس کے ہاتھوں کیا وہ کیا نیشہ پور کے اندر کسی تاجر کے ہاتھوں انہیں شہاب الدین غوری نے جیسا ہی دیکھا تو ان کی جو صلاحیتی تھی جس طرح ان کو بچپن سے ٹرین کیا گیا تھا تو ان کی صلاحیتیں دیکھ کر ان کو خرید لیا اور ان کو خریدنے کے بعد شہاب الدین غوری نے بھی ان کو اسی طرح ٹرین کیا جس طرح فقردین نے ان کو ٹرین کیا تھا تو بچپن ہی سے اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے اور یہ ترک نسل کے جو بچہ تھا وہ ایک عظیم انسان بنے اگر بات کی جائے کہ یہ اتنا آگے کس طرح بڑھے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں جب ٹریننگ دی ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں فوج میں بھی حصہ دیا گیا یعنی فوج کے اندر ان کو بڑھتی کر لیا گیا تو فوج میں جب یہ آئے تو فوج میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیت دکھائی اور اپنی جب صلاحیت دکھائی تو یہ آگے بڑھنے لگے پھر انہیں دوسرے عہدے بھی دیے گئے سب سے پہلا ان کو جو عہدہ ملا تھا وہ کہلایا جاتا ہے ان کو جو استبل ہوتا ہے استبل کا امیر جس کو کہا جاتا ہے امیر آخور جس کو کہا جاتا ہے امیر آخور امیر آخور یعنی کہ استبل کا امیر یہ بھی بنایا اس کے بعد پھر انہیں جو فوجی کمانڈر بنایا گیا فوجی کمانڈر چیف بنایا گیا اور اس طرح سے پھر یہ فوجی جو ان کی بانگ دورتی فوج کی پھر انہوں نے سمالی اور پھر یہ فوج کے سربارہ بن کر لیڈ کرتے رہے اور آگے انہوں نے پھر فتوحات کی کون سی انہوں کی فتوحات تھی انہوں نے کس طرح سے آگے فتوحات کی اور کس طرح سے رولنگ کی انشاءاللہ یہ ہم کل کی ویڈیو میں دیکھیں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں انٹروڈکشن میں دہلی سلطنت کے اپنا بہتی خیال رکھئے گا کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ